اسلام علیکم ویڈیویرز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم پلیٹڈ فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا سکیپ مت کی جئے گا اس فروگ کی ٹوٹل لینڈ فورٹی ٹو انچیز ہے اور تھرٹی ایٹ انچیز اس کی ٹوٹل ویٹھ ہے جو کہ ہم ساری ہی رکھ رہے ہیں تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس کاغذ پہ پہلے ہم آپ لے لیتے ہیں کہ کسینا سے کپڑے پہ لینی ہے اگر یہ اٹھتی سنچ ٹوٹل اس کی چڑائی ہو اور ہاف اس کا ہم نے دبل فولڈ میں جسنا کپڑا لیتے ہیں تو وہ انیس سنچ بچے گا اگر ہم اس انیس سنچ کو یہاں کنورٹ کریں تھوڑا سا جیسے زوم کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اس لیے یہ انیس سنچ کی ہم نے لائنڈ رو کی جیسے ہم نے دبل فولڈ کپڑا رکھا ہوا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر گلے کا دیکھ لیں گے کہ گلہ کتنا ہم نے رکھنا ہے پانچ انچ تک ہم نے گلے کے لیے چھوڑ دینا ہے پہلا نشان یہ بڑی لیند کا فروک ہے تو اس کے لیے پانچ انچ ہی گلے کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے اگر چھوٹا ہو تب تو پھر ہم چار یا ساڑھے چار انچ بھی کافی ہوتا ہے آگے ہم سارے آدھا آدھا انچ پر یہ سارے نشان لگا لیں گے جتنا بھی کپڑا بچا ہوا ہو سیم جیسے میں کاغذ پہ کر رہی ہوں ایسے ہی کپڑے پہ ہی ہم نے نشان لگانے ہیں تو یہ پہلے آدھا انچ جو ہے گلے کے بعد وہ ہم نے چھوڑ دیا آدھا انچ سے ہم نے پہلی پلیٹ شروع کرنی ہے دیکھنے اس طرح سے ہم نے دو آدھا آدھا انچ والے نشانوں کو ہائی لائٹ کیا تو یہ فرسٹ پلیٹ جو ہے ہماری 5.5 انچ پہ سٹارٹ ہوگی جس کے اندر ایک انچ کپڑا آئے گا اور آدھا انچ ہم نے اس طرح سے چھوڑنا ہے پھر آگے ہم نے نیکسٹ پلیٹ سٹارٹ کر لینی ہے وہ بھی ایک انچ کی جیسے ہم نے پہلی پلیٹ لی تھی تو اب یہ ایسے ہی ساری پلیٹیں ہم نے ڈال لینی ہے آدھا انچ ہم نے چھوڑ کے پھر ایک انچ کی پلیٹ لینی ہے پھر آدھا انچ چھوڑنا ہے پھر ایک انچ کی ہم نے پلیٹیں لینی ہے اس طرح سے جتنی کپڑے کی ویت ہو اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں تین پلیٹوں والا سائٹ پر بنائیں پروک چار والا بنائیں پانچ والا بنائیں اس کی ویت کافی زیادہ تھی کپڑے کی تو اس لیے ہم اس کے اندر پانچ پلیٹیں ڈال رہے ہیں ایک سائٹ پر اور پانچ دوسری سائٹ پر آ جائیں گی تو ٹوٹل دس پلیٹیں آ جائیں گی باقی جو ہمارے پاس کپڑا بچ جائے گا اس کی ہم نے آدھائیں چھوڑ کے کندے کی کٹنگ اور پی فٹنگ کم آپ لینا ہے تو یہ پلیٹیں ڈالنے کے بعد دیکھتے ہیں کپڑے کی کتنی چڑائی بچتی ہے پانچ پلیٹیں تھی تو پانچ ہیچ پلیٹوں میں چلا گیا باقی ہمارے پاس چودہ انچیز کی ویت بچ جائے گی جس میں ہم نے کٹنگ کرنی ہے باقی فروک کی سیم ایسے ہی ہم کمیز کے اوپر بنائیں گے یہی طریقہ ہم نے بالکل اپلائے کرنا ہے کمیز کے اوپر نشان بھی سیم ایسے لگانے ہیں لیکن کمیز کے اوپر ہم نے چوک سے نشان لگانے ہیں احتیاط کرنی ہے تو جس مرضی لیندھ کا آپ نے لینا ہو فروک اچھے سے سمجھ لیں ایک بار یہ ویڈیو تو آپ آسانی سے سیکھ سکتی ہیں دیکھیں یہ بیک اور فرنٹ کی میں نے پلیٹیں ڈالنی ہی جیسے ہم نے ابھی نشان لگائے تھے اسی طریقے سے ویسے ہی یہ نشان لگائے ہیں دیکھ لیں اٹھائیس انچ جو ہے وہ اس کی باقی لیندھ پچی ہے یعنی چودہ انچ ڈبل فولڈ میں جو پانچ انچ پلیٹوں کے بعد تھی یہ پانچ انچ گلے کا ہو گیا اس کے بعد آدھا انچ ہم نے چھوڑ کے پہلی پلیٹ ڈالی ایک انچ کی پھر آدھا انچ چھوڑ کے ایک انچ کی اس طرح سے ہم نے ساری پلیٹیں ڈال لیں اگر چوڑائی کم ہو کپڑے کی تو آپ یہ پانچ پلیٹ کی جگہ چار پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہ ایک انچ کی نہ ڈالنا چاہیں اسے کم کرنا چاہیں تو آدھا انچ کے ساتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ہم نے نیچے تک لمبائی رکھنی ہے تو وہ پندرہ انچ تک رکھنی ہے تاکہ فیٹنگ سے بھی تھوڑا نیچے تک پلیٹیں آ جائیں اور فیٹنگ بہت پیاری سی آئے بیک سائٹ پر ہم سیم ویسے سائٹ پلیٹ نہیں ڈال رہے کیونکہ یہ اس کی رکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں بیک سائٹ پر اس طرح سے بوکس پلیٹیں ایک جیسی ہونی چاہیے تو دو دو انچ کی ہم نے پانچ پلیٹیں ڈال لیں تین انچ کے وقفے پر سب سے پہلی پلیٹ جو تھی وہ ہم نے سینٹر میں لگائی دو انچ کی پھر اس کے بعد تین انچ چھوڑ کے کپڑا پھر دو انچ کی پلیٹ لگائی پھر تین انچ چھوڑ کے دو انچ کی اس طرح سے یہ پانچ پلیٹیں کمپلیٹ ہو گئی سینٹر میں اس طرح سے ہم دونوں کپڑوں کو ڈبل فولڈ کر کے دونوں ایک دوسرے کے اوپر سیٹ کر کے رکھ لیں گے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اور اب باقی اس کی کٹنگ کریں گے اسی طریقے سے جیسے ہم عام سیمپل کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں یا سیمپل فروگ کی تو آٹھ ہی چیز کا ہم سب سے پہلے تیرے والا کٹ لگائیں گے چوک یوز کرنا چاہتے ہیں تو چوک سے پہلے نشان لگا لیں ڈائریکٹی آٹھ ہنچ جتنا ہم نے تیرہ لیا اتنا ہی ہم نے نیچے تک اس کی گہرائی لی آم ہول کی اس طرح سے ہم نے ایک ہنچ اوپر تیسری کٹنگ کی اب ہم فرنٹ سائیڈ والے دونوں کپڑوں کو ایک ہنچ تک آم ہول کی کٹنگ کر لیں گے آم کمیز کی طرح بلکل دس ہنچ اس کی ہم نے فیٹنگ لینی ہے تو وہ ہم گیارہ انچ تک ایک انچ سائیڈ کا چھوڑ کے ساڑھے دس انچ تک ہم اس کی یہاں پر کٹ کر لیں گے چھوٹا سا کٹ لگائیں گے پھر ہم نے پانچ انچ جتنا چھوڑ کے نیچے کی طرف اس سے نیچے نیچے فیٹنگ کم آپ کرنا ہے یہ فیٹنگ اونچی نہیں کی جاتی اگر اوپر کی طرف اگر آپ کر لیں گے چسٹ والی طرف تو پھر یہ کمیز جو ہے اس کا گلہ پیچھے کی طرف سر جائے گا یا پھر کمیز سیٹ نہیں ہوگی اس طرح سے کمیز کی کٹنگ کمپلیٹ ہوئی اب ہم نے کرنا ہے بازو کا ناب بازو جو ہے وہ ہم اس کے بورڈر سیٹ کر کے رکھ لیں گے کیونکہ کافی چوڑے ہیں پڑے تو بورڈر جو ہے وہ کٹے نہ اس لیے انیچ انچ ہم اس کی لیندھ لے رہے ہیں ویسے تو اکیس سے بائیس انچ ہوتی ہے لیکن مجھے اس کی جو ہے وہ تھرڈ کورٹر تک ان کو بازو چاہیے تھے تو انیچ انچ کافی ہے ایٹ انچ اس کی ویٹھ ہے سیم ایٹ انچ کے ہی ہم نے آم ہل کی کٹنگ کی تھی تو یہ اس بازو کی بھی ہم دونوں سائیڈوں سے یعنی فرنٹ پر بھی اور کندے والی سائیڈ پر بھی اتنی کٹنگ کریں گے اب کندے کی کٹنگ میں احتیاط کرنی ہے جتنا ہم نے کپڑا چوڑا کمیز کا کیا ہوتا ہے اتنی گہرائی تک اس طرح سے کندے کی کٹنگ کی جاتی ہے تاکہ آم میں کپڑا جو ہے وہ کٹھا نہ ہو تو اس طرح سے دیکھیں یہ ویڈیو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری کٹنگ تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ